اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے تو میرے پیارے ویورز جس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ رمضان کا تیسرا جمعہ المبارک ہے میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو تو میرے پیارے ویورز سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی روکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کیچئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملے اور میری ویڈیو کے مطلب کوئی بھی فیڈبیک دینا چاہتی ہو تو نیچے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے میرے پیارے ویورز آج میں رمضان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں اپنی زندگی کا کچھ ایکسپیریاں صاحب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں تو میرے پیارے ویورز بینگ ام مسلم جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہر مسلمان رمضان کے مہینے میں کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس برکتوں فضیلتوں رحمتوں علیہ مہینے کو کس طرح سے گزارا جائے یہ مہینہ ہر سال ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انام ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں مغفت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور پھر باقی سارا سال انہی دعاوں کی قبولیت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں ویسے تو ہمیں پورا سال ہی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے یہ ہماری اوپر فرض ہے رمضان کی نسبت سے میں کچھ چیزیں کہ میں رمضان کو گھر میں اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ کس طرح سے سپنٹ کرتی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے جیسے کہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوا تو ہمیں باقاعدہ پورا رمضان اپنے گھر میں دور ہے قرآن کا باقاعدہ سیشن رکھنا چاہیے آج کے دور میں جیسے کہ سوشل میڈیا کو دور ہے کوئی بھی ایکسکیوز نہیں چلتا کسی قسم کی کوئی مشکل یا پریشانی نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز آویلیبل نہیں یہ چیز آویلیبل نہیں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ کسی بھی جگہ کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پہ چلے جائیں آپ کو ترجمہ تفسیر کیا لائن کیا لائیو کیا ریکارڈڈ کیا آپ کو سب کچھ مل جائے گا اگر آپ سیکھنا چاہے تو سب سے میری ریکرسٹ ایک ہے رمضان کو اپنے بچوں کے ساتھ اچھے دلکے سے گزاریے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کے ساتھ لے کے قرآن کا ترجمہ پڑھئے تفسیر پڑھئے اللہ تعالیٰ سے ٹھیر ساری دعائیں مانگئے اور قرآن پہ ضرور فوکس کیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کتاب ہمارے لئے اتاری ہے کہ ہمیں اس میں سے ہدایت بھی لینی ہے اور ہمیں اس پہ اسے سیکھنا بھی ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے یہ ہمارے اوپر فرضیں بھی ہیں گے مسئلہ میں میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے قرآن کو آتر اچھمار تفسیر جو پڑھنا شروع کی اور جو تھوڑی سی میں نے پوزیٹیو چیزیں اپنے گھر میں اور اپنے بچوں میں کی وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی اس لیے یہ ویلوگ کرنا بہت ضروری تھا یہ میں نے شروع میں کرنا تھا رمضان کے لیکن دیو کوورٹ جائزے کہ میں بیمار ہوگی بہت زیادہ اور کافی دے تک بیمار ہی تو اس وجہ سے میں نہیں کر سکی تو میرا دل چاہا تھا کہ یہ میں چیزیں آپ سے شیئر کروں ایک چھوٹی سی چیز ایک چھوٹی سی کاوش سب ماہوں کو سب گھروں میں ہونی چاہیے تو اس لیے میں نے آپ سے شیئر کیا قرآن سے ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے بہت زیادہ میرے دل کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ بھی میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں میرا چھوٹا بیٹا بہت اچھی تلاوت کرتا ہے اور اکثر پرائز بھی جیتے ہیں وہ اس رفادے کی تلاوت کرے گا پھر ہم اسے تھوڑا سا بسکس کرتے ہیں پھر ہم اسے تھوڑا سا بہت زیادہ احدنا سراد المستقیم سراد اللہزین عنمت علیہم غیر المغفوب علیہم ورغضال لین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے تو میرے پیارے ویورز جیسے کہ قرآن آغاز کی سرے فاتح ہے اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے تو سوری میں آپ کو تھوڑا سا فاتح کا جو میرے ناکس عقل کے مطابق جو مجھے تھوڑا سا سورہ فاتح کا نالج ہے وہ میں آپ کو بتا دوں فاتح اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون کتاب یا شیئے کا آغاز ہوتا ہو یا یوں کہہ لیں کہ یہ آغاز کلام ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا آغاز سورہ فاتح سے ہو رہا ہے یعنی آغاز کلام ہے قرآن کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر تم واقعہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور واقعہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو تو پھر اس صورت سے اللہ تعالیٰ کی دعا اور شفاش شروع ہوتی ہے انسانی فطرت ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا جس چیز کے ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے ہم اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ سورہ فاطحہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ انسان کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو ہدایت کی اور وہ دعا کیا ہے سورہ فاطحہ اور آگے پورے کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے کہ اگر آپ نے ہدایت طلب کرنی ہے تو میں آپ کو ہدایت دیتا ہوں یعنی کہ سورہ فاطحہ اور قرآن جو پورے کا پورا ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان دعا اور جواب کا تعلق ہے بندے کی جانم سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ مجھے ہدایت ہے اور پورے کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کو جواب ہے کہ یہ ہدایت اگر تم اسے لینا چاہتے ہیں بندہ دعا کرتا ہے کہ پرویدگار میری رہمائی کر اور جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ وہ ہدایت ہے جو تم مانگنا چاہتے ہو تو آئیے سور فاتح کی طرف کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ سے شروع ہو رہا ہے رحمان ہے رحیم ہے روز جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اہدی نصیرات المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے آنام فرمایا تھا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو بھٹکے ہوئے تھے اور جن پر تیرا غزب نازل ہوا تھا یہ ہم اللہ تعالیٰ سے حدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سورہ بکرا شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلامیم ذالکالکتاب لا ریبا فیہی حدل المتقین علی فلامیم یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غائب پر ایمان لاتے ہیں پہلے ہم نے سورہ فاتح پڑھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تُو نے آنام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے سے جواب دے رہے ہیں ہماری دعا کے مقابلے میں کہ یہ جو کتاب ہے علی فلامیم اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے متقی اور پرہیزگار اور مومن لوگوں کے لیے اور متقی اور پرہیزگار لوگ کون تھے اللہ تعالیٰ کرون کی نشانیاں بتا رہے ہیں جو غائب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کتاب ان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اپنی رب کی طرف سے رائے راست پر ہیں اور وہی فلح پانے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت کا راستہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن پرہیزگار اور متقی ہیں اور ان کی نشانیاں یہ ہیں تو ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ سے ہدایت کے لیے اور سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو موڑ لے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر اللہ تعالیٰ نے انام فرمایا تھا اور ہم اپنے اللہ کی اسمائش کے قابل نہیں اور ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں سے بچائیں آمین سمع آمین امید کرتی ہوں میری ایک چھوٹی سی کعوش ایک میری چھوٹی سی دل کی خواہش جو میں نے قرآن کے سٹارٹ میں سکھا کہ اللہ سے ہدایت مانگے ہم اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے پوری کی پوری ہدایت کھول کے رکھ دی ہم رمضان کو بہترین طریقے سے گزاریں اپنے بچوں کے ساتھ قرآن پڑھیں ان کو بھی پڑھائیں سیکھیں سکھائیں سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بہترین جزا دے اور ہمیں انام یافتہ لوگ میں شامل کریں آمین سم آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب بہت اچھا لگے گا فیڈ بیک دے کہ مجھے ضرور پتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جزاکر اللہ خیر